بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید قطعیم کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں افغانی سٹریٹ فود شو نخود کی ریسپی جو کہ بہت زیادہ یمی اور بہت مزیدار بنتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم وائٹ چنوں کو دھوک اچھی طرح سے اور گرم پانی میں دو سے تین گھنٹوں کے لئے ایک چمچ میٹھا سوڈا ڈال کے میں اس کو رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے بھیگ جائیں یہ دیکھیں میں نے اس میں ہاف ٹی سپون نمک ڈال کے اس کو ایک سے ڈیرھ گھنٹے کے لئے پکا لیا اور یہ بہت اچھی طرح سے پک چکے ہیں اب میں ایک آلو لے کے اور اسے چھوٹی سلائس میں کاٹ کے اور اس میں ایک آدھا چمچ حلدی کا ڈال کے اس کو ابرنے کے لئے رکھ دوں گی یہ دیکھیں میں نے اس میں یہ ابرنے کے لئے ملو رکھتی ہیں اب میں آدھا کپ تھنڈا پانی اور دو ٹیبل سپون کارن فلول دوں گی اس کو مکس کر کے اچھے طرح سے مکس کر کے انہیں اُبلتے ہوئے چنوں میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں چنیں اچھی طرح سے اُبل چکے ہیں اب اس میں میں کارن فلول مکس کروں گی اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے اچھی طرح سے اس میں پکا لوں گی اس میں ہم ہری چٹنی اور لا چٹنی ایڈ کریں گے تو ہری چٹنی کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ یہ ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے چاہیے ہمیں ہرہ دھنیا زیرہ تھوڑا سا نمک آدھا لیموں کا رس دو جوے لسن کے اور دو چھوٹی ہری مرچیں لال چٹنی کے لئے مرچہ یوگر ٹوماٹر لسن کے تین چار جوے دو لال مرچیں اور نمک اور ایک ٹیبل سپون ہم اس میں سرکہ ایڈ کریں گے تو ہری چٹنی کے لئے مرچہ یوگر ٹوماٹر یہ دیکھئے ہری اور لال چٹنی جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکے اور آلو اور چنے بھی اچھے سے پک چکے ہیں اب ہم ان کو آپس میں مکس کرتے ہیں اب ہم ایک باؤل میں چنے نکال لیں گے اور اس میں آلو شامل کریں گے پھر اس میں ہم ہری اور لال چٹنی بھی شامل کر لیں گے موسیقی موسیقی ہم اس کے اوپر چلی فلیکس یعنی کٹی ہوئی لارک میں چھڑک دیں گے اور ان کو آپس میں مکس کر لیں گے موسیقی یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار شوڑ نخورت کی ریسپی تیار ہو چکی ہے آپ اپنے گھر میں بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میں اکثر اس کو بناتی رہتی ہوں اور یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو اس کو شیئر کریں لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا